سوڈیم سیلیکیٹ ڈالا اور اس کے اندر ایک سالٹ ڈالا اور وہ ایک پلانٹ بن گئے ٹونٹی فور آرز کے اندر اندر کوئی فیوجیٹیو ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ پولیس کے پاس نہیں ہے یا وہ دھوڑ گیا ہے یوزنگ دی سیف سیٹی کیمرہ آپ جو ہے وہ ایزیلی اس کو ڈیڈیٹ کر سہتے ہیں کہ کس لوکیشن کے اوپر وہ ہے سو پیزو الیکٹرک سنسرز ایسے سنسرز ہوتے ہیں جن کے پر پریشر ڈیفرنس آنے سے الیکٹرسٹیٹی پرڈیوس ہوتی ہے اور یہ ہمارے پرڈیٹ کا نام ہے جسے کہتے ہیں پیزو الیکٹرک فلور پینل یہ ہم نے اپنے پرڈیٹ پر لکھا بھی ہے ویورز موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور سائنسی میدان میں ہونے والی نئی ایجادات اور دریافت سے متعلق بچوں میں اگاہی پیدا کرنے کے لیے لاہور میں ایک سائنس میلے کا انعقاد کیا گیا ہے اس میلے میں کون کون سے انٹرسٹنگ موڈلز تیار کیے گئے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سائنس میلے میں سترہ سارا عبداللہ میرے ساتھ ہیں جو سٹوڈنٹ تو سوفٹیئر انجینرنگ کے ہے لیکن انہوں نے ایجاد کیا ہے کیمیکل انجینرنگ میں چو بیس گھنٹے میں تیار ہونے والا ایک پودا تیار کیا ہے کیمیکل کی مدد سے گھروں میں عموماً ہم ڈیکوریشن کے پرپس کے لیے جو ہے ریال پودے لگاتے ہیں تو ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم مسنوئی پودے لگائیں گے تو اس طرح سے ہم ریال پلانٹس کو سیف کر سکتے ہیں عبداللہ کیسے آپ؟ الحمدللہ آپ اس نے مجھے بتائے گا جو آپ نے یہ انوینٹ کیا ہے مسنوئی پودا کتنی محنت لگی ہے اس پہ اس پہ کوئی محنت نہیں لگی خالی ہم نے واتر کے اندر سوڈیم سیلیکیٹ ڈالا اور اس کے اندر ایک سالٹ ڈالا یعنی جو ٹرانزیشن میٹلز ہوتے ہیں ان کی سالٹ ڈالی اور وہ ایک پلانٹ بن گئے ٹونٹی فور آرز کے اندر اندر یہ جو آپ کے ہاتھ میں مٹیریل ہے کیا کہتے ہیں اس کو اور اس کی مدد سے آپ نے تیار کی ہے کتنا ٹائم ایک دن میں تیار ہو گیا تھا اور اس میں ایک دن میں تیار ہو گیا تو ان Cute c중에 яسے پودس میں ٹراد د ہیں یہ mantas ہیں قوبر سلٹ ہے یہSeil ہے اس köپر سیلفاٹ ہم نے اس کو ڈالیا WE这ہ جا ہے ہم اس کو ڈالیاقلی 워ٹر کے اندر دالتے تو یہ ڈیزول ہے کوئی بھی نمک ہ teaspoons اگر آپ اس کو پانی کندر ڈالی تو وہ ڈیزول ہو جاتا ہے slut죠 ڈالنا تھا ٹھین کہ یہ taller ski نیچے لانی تھی تاکہ یہ ڈیزول opened اور واتر کے اندر اور پریسیبیٹس بنائے تو ہم نے کیا کیا واتر کے اندر ہما نیم سولیم سیلیٹ ڈال دیا اور ہمارا واتر تھا وہ سولیوم بن گیا جس میں واتر اور سوڈیوم سیلیکیٹ تھا اب اس کے اندر وہ جانب پڑی بھی انسولیت ہاں بن گیا اس کے اندر کوئی بھی سولی ڈالنے گا جیسے ہم نے اس کے اندر کسیل و chiیکہ ٹا دیلے なکوپر سلویٹ ڈالا تو اس نے بنا لیا億 settled اور کوپر سلیون کی طرحات ہے جو جو کچھ چیزوں کو علاو کرتے جانا اور کچھ کو نہیں کرتا اس نے کیا کیا کہ جیسے ہی ہم نے کوپر سیلیکیٹ بنا اس کے سمی پرمیل میمبرین نے کچھ وارٹر کو علاو کیا اندر جانے کے لیے اور وہ ایک ورد تک ایک سپیسیفک ورد تک پھول گیا سائنس میلے میں لاہور کے تعلیمی دارے کی جانب سے ایک بہت ہی اہم سوفویئر اجاد کیا گیا ہے سوفویئر کا نام ہے کریمینل ڈیٹیکشن سوفویئر کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کی مدد سے آپ مجرم کو ہراست میں کس طرح سے لے سکتے ہیں وہ جانتے ہیں فراز ہیں جنہوں نے سوفویئر انونٹ کیا ہے مجھے بتائے گا یہ سوفویئر پہلے پاکستان میں نہیں ہے کیا پہلے نہیں ہے جی یہ سوفویئر آلدو کے جیس پہ کام چاہ رہا ہے سیف سیٹی کے ساتھ ان چائنہ کا لیکن آنفورشنریٹلی ہی 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 نہیں رہا ہے ہم نے یونیورسٹی لیول کے پر ہم نے یہ کوشش کی ہے اس کو ڈیزائن کرنے کی پلیس کا جو آریڈی جو سسٹم ڈیزائن ہے ہم نے کوشش کیا ہے کہ اسی کو تھوڑا سا بہتر کر سکیں یہ جو سوفویئر ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کو آپ کریمینل ڈیٹا بیس آ کر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں پلاس اس کے ساتھ جو ہے کریمینل کی تصویر ایڈ کر دیں کوئی فیوجیٹیب ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ پولیس کے پاس نہیں ہے یا وہ دوڑ گیا ہے یوزنگ دی سیف سیڈی کیمرہ آپ جو ہے وہ ایزیلی اس کو ڈیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ کس لوکیشن کے اوپر وہ ہے سیکنڈلی آپ کو جو مین پاور آپ کو یوز کرنے پڑتی ہے وہ منیمائز ہوگی تھرڈی جو ہے کہ آپ جس بھی ایریے میں وہ بندہ ہوگا آپ اس مطل کا تھانے کو کہہ سکتے ہیں وہ جا کے جو ہے ادھر سے وہ بندہ جو اس کو رس کر سکتے ہیں لاہور کے کریسنٹ موڈل سکول کی جانب کے ایک بہت ہی منفرد اجاد کی گئی ہے یہ پیزوالیکٹرک بلور ہے اور اس فلور پر کھڑے ہونے سے بجلی پیدا ہوتی ہے کس طرح سے یہ موڈل ورک کرتا ہے اسٹوڈنٹس ہی بتائیں گے آپ بتاؤ کہ کتنے سٹوڈنٹس کا گروپ ہے جنہوں نے موڈل تیار کی ہے یہ ہمارا سکھ سٹوڈنٹس کا گروپ ہے جنہوں نے اس پرڈیکٹ پر ورکنگ کی اور یہ پرڈیکٹ بنایا ہے اس پرڈیکٹ کے نام کیا اور کس طرح سے ورک کرتا ہے کیونکہ بہت رش دیکھا ہے جو آپ کا سٹال ہے اس پر بلکل ہمارا پرڈیکٹ کا نام ہمارے پرڈیکٹ کی ورکنگ پر ہی ڈیپرینڈ کرتا ہے جیسا کہ ہم نے اس پرڈیکٹ کے اندر پیزوالیکٹرک یوز کی ہے پیزوالیکٹرک سنسرز ایسے سنسرز ہوتے ہیں جن کے پر پریشر ڈیفرنس آنے سے الیکٹرسیٹی پرڈیوس ہوتی ہے اور یہ ہمارے پرڈیکٹ کا نام ہے جسے کہتے ہیں پیزوالیکٹرک فلور پینل یہ ہم نے اپنے پرڈیکٹ پر لکھا بھی ہے اگر ہم اس فلور پر کھڑے ہو جاؤں تو بجلی پرڈیوس ہونے سٹارٹ ہو جائے گی کھڑے ہونے سے نہیں ہوگی بسیکلی ہمارا کنسیپٹ یہ کہ پریشر ڈیفرنس ہونے سے پرڈیوس ہوتی ہے تو پریشر ڈیفرنس کب پرڈیوس ہوتا ہے جب زیادہ آپ پریشر ڈالیں گے کھڑے ہونے سے تب پرڈیوس ہوگی جب ہمیں اس کو کمرشلی یوز کریں جب اس کے پر کوئی بچہ جمپنگ کرے گا تب اس کے پر روپڈیوس ہوگی فر ایکسا پر کوئی بچہ جمپنگ کرے گا جمپ آپ کو رہے ہیں کہ یہاں لیٹیز بلنک ہو رہی ہیں تھوڑا سا آپ اس طرح آئیں یہ دیکھیں لیٹیز بلنک ہو رہی ہیں یہ لیٹیز کیسے بلنک ہو رہی ہیں آپ لوگوں کے سینل میں سوال آئے گا سو بسیکلی ہم نے اپنے فلور پینل کے اندر ایسے سنسر کیا ہے جیسے بچے نے جمپ کیا ہوا کیا ان سنسر کی اوپر وہ پریشر ڈیفرنس آیا اس پریشر ڈیفرنس سے یہاں پہ ہمارے پاس کرنڈ پروڈیوس ہوا وہ کرنڈ ہمارے انوار سے ہوتے ہیں ہمارے سرکیٹ میں آیا اور ہم نے اس کو سٹور کیا بیٹریز میں اور ہم نے اس پروجیکٹ کو آگے کم لیتے ہیں یہ ہمارا آئیڈیا آیا لائٹر سے بچپین میں ہم اکثر دیکھتے ہیں لائٹر روز ہوتے ہیں اور ہمیشہ ذہن میں یہ سوال رہتا تھا یہ لائٹر کے اندر کون سا جادو ہے ٹکر ہو لائٹر آگ جل جاتی ہے بٹھاو سیم کنسپٹ کام کرتا تھا پیزو الیکٹرک کا لیٹر میں بھی اس لئے ہم نے اس کنسپٹ کو ڈھونڈ جا ڈھونڈتے ہیں ہمارے ذہن میں پیزو الیکٹرک آیا اور اس کو ہم نے کمرچلی یہاں پرزنٹ کیا امرین یونس ہے ہیڈ مسترس ہے کیمبر سیکشن کی ان سے بات کرتے ہیں اس مجھے بتائے گا کہ پوری دنیا میں سائنسی میلے ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں عالمی سطح پر کیے جاتے ہیں سکول لیول پر جب ہم اس طرح کی ایونٹس کے نکات کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس کی لئے کتنا بینیفیشل ہوتا ہے جی ایکشلی فرسٹ آفال ای وڈ لائک تو تھنک فوارزمی سائنس سوسائیٹی انہوں نے اس دفعہ یہ اپرچونیٹی ہمارے سکول کو دی اور آپ نے ام شور پروجیکس دیکھے ہوں گے بچوں کا یہ دو دن تو ایکشلی ان کی یہ پچھلے دو مہینے کی مہنت ہے بچوں نے سب پروجیکس خود فائنلائز کیے اس کا مٹیریل جا کے خود دیکھا ڈھونڈا بائے کیا اور اس کے بعد ان پروجیکس کو انہوں نے بنایا اور بہت سے ورکنگ موڈل سے آپ نے دیکھے ہوں گے اور مطلب ہے مطلب ہے کہ بچوں کی اتنی مہنت ہے یہ تو میں اپنے بچوں کی بات کر رہی ہوں باقی سب سکول کے بھی جن جن نے اپنے سٹالز لگائے ہیں بچوں کے لئے بہت ایک اچھی اپرچونٹی رہی ہے سو ویرے بیری بیری ترینکفل کیا جو سائنس فارس می سوسائیٹی بچوں کی حوثنا فزائی کیس طرح سے کریں گے اس سائنس ملے میں ایک دو یہ کہ ہم نے اٹھونڈیوز اوپن فر اول بہت دفرنٹ سکول کے لئے بہت طور پوری ٹیمز کو لے کر آئے بچوں نے سارے جو سٹالز ہر سٹال پر بزید کیا وہ دیکھے دیکھیں سب بچے تو آئی وڈ سے کہ اس نے ایک بچوں میں ڈیفنیٹلی ایک ڈیفرنس کریئیٹ کی ہے کیسی لگی آپ کو اوورال ساری اگزویشن جی اوورال ہی بہت اچھی تھی اس میں ڈے وان سے لے کے انفیکٹ جو ہمارے بچوں نے اس پہ سیکھا ہے وہ ہے اس کی تیاری اور اس کو انجام دینے کے لیے انہوں نے تقریباً ایک ماہ سے زیادہ کا ٹائم لگا اور سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ دیس از آل آباوت سبجیکٹ انٹیگریشن دیکھیں عام طور پر سکولز پہ ہوتا ہی ہے کہ ہم مختلف مزامین مزمون کے حساب سے بڑھاتے ہیں اور اسی مزمون کو ہی صرف پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کی ناللیج دے رہے ہوتے ہیں اس کے سبجیکٹ انٹیگریشن اور ریال آئیف اپلکیشن ہم ریال آئیف اگزامپلز بھی دے دیتے ہوں گے کچھ سکولز میں بچوں کو ان سبجیکٹ کے حوالے سے ان کے جتنے کونسپس ہیں جتنے ٹاپکس ہیں ان کے اگزامپلز بھی دیتے ہوں گے بٹ یہ اپلکیشن ہے مجھے اس پہ سب سے زیادہ جو بہت زیادہ it's so heartening for me to see that children are actually utilizing and not only that they are integrating and utilizing but they are making things and projects which are going to help them ان کو اور ہمارے ماشر کو مدد کرے گا کہ ہم اپنے ناللیج کو اور اپنی سکلز کو ہم اپنی ریال لائف میں کیسے استعمال کریں ملے میں سائنس کے مختلف شعبوں سے متعلق موڈلز تیار کیے گئے ہیں اور یہاں کے شرکہ کا ماننا ہے کہ اس طرح کے میلوں کا انعقاد نوجوانوں کو بین الاقوامی سطح پر اپنے ٹیلنٹ کے اظہار کا ایک موقع بھی فراہم کر سکتا ہے